اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹوڈی ایڈی اس آور سیمتھ لیکچر آف انگلیش اے ان وچھ وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ آور پویٹری سیکشن آج ہمارا بچو انگلیش اے کا ساتھا لیکچر ہے اور اس میں ہم جو ہے اپنی شائری والا پورشن جو ہے آپ کی بک میں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اپنی جو ہے بک کا پیج نمبر ٹونٹی تری اوپن کیجئے جس کی تصویر جو ہے وہ اس کتاب کو سکرین پہ شو ہو رہی ہے یہ ایک پویم ہے جس کا نام ہے مائی ہاؤس بیسیکلی کلاسکس یہ جو پویم ہے اسے ہم سیمبولک پویم کہہ سکتے ہیں سیمبولک پویم سبین کی یہ ایک علامتی نظم ہے جس میں شائر جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے اپنے حساسات کو بیان کر ہے بیسیکلی اندیس پویم دفت پویٹ وانٹسو دسکرائب the difference of house and home اس نظم میں بنیادی طور پر شائر جو ہے وہ ایک مکان اور گھر کے فرق کو واضح کرنا چاہتا ہے اپنی شائری کے ذریعے اب جو ہے میں اس پویم کو پڑھوں گی اور اسے translate کروں گی اور elaborate کروں گی تاکہ آپ اس کو بہ آسانی سمجھ سکیں پہلی لائن ہے شائر کہتا ہے I have built my house without sand without water جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ مکان تو بنیادی طور پر ریت اور پانی کے بغیر نہیں بنتے لیکن یہاں پہ شائر کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر جو ہے وہ ریت اور پانی کے بغیر بنایا ہے بنیادی طور پر شاید یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر جس میں میں رہتا ہوں اس کو میں نے گھر بنایا ہے کس سے اپنے والدین کے اور اپنے بہن بھائیوں کے پیار سے اپنے احساسات اور محسوسات سے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کا جو دل ہے اس نے میرے اس گھر کی دیواروں کو بنایا ہے یعنی میری ماں کے ہونے سے ہمیں گھر میں شفقت کا احساس ہوتا ہے محبت کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا یہ جو گھر ہے اس کی چھتے جو ہیں وہ میرے باپ کے بازوںوں سے اس کی چھت اور فرش جو ہے وہ بنے ہیں یعنی میرے باپ جو ہے اس کی ہونے سے ہمیں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کسی گھر میں رہتے رہنے کے لیے اس کا چھت اور فرش کا ہونا بہت ضروری ہے لیتنا ایک گھر جو ہے وہ ایک باپ کی محبت اور شفقت کے وغیر تعمیر نہیں ہوتا اور میں نے جو اپنا گھر بنایا ہے اس میں میرے باپ کی محبت اور شفقت جو ہے وہ کہتا ہے اور اس گھر کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں اسے میرے بہن کی مسکراہت جو ہے اس نے تعمیر کیا ہے یعنی میرے بہن کے مسکرانے سے اس کی مسکراہت سے ہمیں گھر میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے جس طرح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ کھڑکیاں اور دروازوں سے آتی ہیں اور ایک زندگی کا احساس جو ہے وہ انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بلکل اسی طرح ہمارے گھر میں زندگی کا احساس جو ہے وہ ہماری بہن کی مسکراہت سے پیدا ہوتا ہے نیکسٹ میں جو ہے وہ اپنے بھائی کا ذکر کرتا ہے that my brother's eyes light up the house اور وہ کہتا ہے میرے گھر کی روشنی جو ہے وہ میرے بھائی کی آنکھوں کی جکمکاہت سے قائم ہے گویا میرے گھر میں جو ایک بھرپور زندگی کا احساس ہے وہ میرے بھائی کی آنکھوں سے جھلگتا ہے میرے بھائی کی آنکھوں سے جو زندگی جھلگتی ہے وہ میرے گھر کے کونے کونے میں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے my home feels good my home is sweet last میں وہ کہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیار ہے یعنی وہ گھر جس میں تمام گھر کے جو افراد ہیں ان کی محبت اور شفقت شامل ہوتی ہے ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ان تمام محسوسات سے مل کے ایک مکان جو ہے وہ گھر بنتا ہے مکان تو بچوں بیسیکلی ریت پانی این اور گارے سے بنتے ہیں لیکن اس مکان کو گھر جو ہے وہ انسان بناتے ہیں انسانوں میں مختلف رشتے ہوتے ہیں ماں باپ بہن بھائی اور جب سارے مل کے آپس میں محبت پیار سے رہتے ہیں ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں تو پھر وہ جو اینٹے گارے اور پانی اور ریت سے بناوا مکان ہوتا ہے وہ گھر میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں موجود نہ ہوں تو پھر مکان خواہ وہ کتنا ہی بڑا اور خوبصورت کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی گھر نہیں بن سکتا ان تمام باتوں کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پوئیم جو ہے یہ ایک علامتی نظم ہے جس میں شاعر نے اپنے احساسات اور محسوسات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی thank you very much موسیقی